ہلو فرنس چلیے آج آپ کو دکھاتی ہوں میرے گارڈن میں لگے ہوئے فلارز کو پر اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں میرے گارڈن میں فرے ہوئے ٹاماٹروں کو جنہیں میں نے سیمن کی بوری میں اگایا ہے فرنس بہت سارے ٹاماٹر میں ابھی توڑ چکی ہوں یہ دیکھیں کتنا سندر ریڈ کلر آتا ہے اس میں اس طریقے سے چلیے اب آپ کو دکھاتی ہوں میرے گارڈن کے فلارز کو یہ دیکھیں فرنس یہ ہے ڈاک فلار یہ ڈاک پپل کلر کا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے سے فلارنگ کی ہے اس پلانٹ نے اسے میں مارکٹ سے خرید کر لائی تھی اور جو دوسرا پلانٹ ہے یہ دیکھیں اسے میں نے بیس سے گروہ کیا تھا اب اس میں بھی کلی آنا شروع ہو گئی ہے ہوفولی جلدی ہی اس میں بھی فلارنگ ہونے لگے گی اور اب دکھاتی ہوں میرے گارڈن کے ہیرو کو یہ دیکھیں فرنس یہ ہے آئس فلار یہ فرنس وہی پلانٹ ہے جسے اپنے سیٹ سے گروہ کیا تھا یہ دیکھیں بہت بیوٹی فلار ہے اسے میں نے پہلی بار لگایا ہے اور یہ بالکل آرٹیفیشل فلار کے جیسا ہے دیکھیں فرنس اس میں بہت ساری کلیاں ابھی نکل رہی ہیں جس میں ابھی یہ کوئی سمیں تک فلارنگ کرے گا بہت زندر فلار ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہو ڈائنٹھس کو یہ دیکھیں فرنس میں نے ایک بازکٹ میں دو طریقے کے ڈائنٹھس لگا رکھے ہیں ایک پرپل کلر کا اور دوسرا پرپل اور وائٹ سیڈیڈ کلر کا اسی بازکٹ میں دیکھئے ہالی ہاک کا پلانٹ بھی لگا ہوا ہے اور اس میں بھی کلیاں آ گئی ہیں جلدی یہ بھی فلارنگ کرے گا اور اب آپ کو دکھاتی ہوں بربینہ کو یہ دیکھیں فرنس میرے پاس ریڈ اور پنک دو کلر کا بربینہ ہے اس بار میں نے دو کلر کے فلارنگ پلانٹ کو ایک ہی پوٹ میں لگایا ہے اس طریقے سے دیکھیں اس میں ایک طرف جہاں پر فلار نکل رہے ہیں وہیں دوسری طرف کلیاں بھی آ رہی ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہوں گجانیاں کو یہ دیکھیں یہ شیڈڈ والا گجانیاں ہے یہ فلار بھی مجھے آٹیفیچل فلار کے جیسا ہی دیکھتا ہے بہت ہی بیوٹیفل فلار ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہوں کلینڈولا یہ کلینڈولا کا پلانٹ اب تھوڑا تھوڑا سا سوکھنے لگا ہے اب ان کے بیز کلٹ کرنے کا سمیں آ گیا ہے اور یہ دیکھیں فرنٹس یہ ہے پینزی اسے بھی دو کلر کے فلار کو میں نے ایک ہی پوٹ میں لگایا ہے بہت ہی سندر فلار ہیں یہ دیکھیں فرنٹس اس میں بھی ابھی کلیاں آ رہی ہیں فرنٹس ان پلانٹس کو اب موسن تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اس لئے ڈیلی ڈیلی پانی دینے کے جرد ہونے لگی ہے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ڈہی لیا یہ دیکھیں لائٹ پنگ کلر کا ڈہی لیا ہے فرنٹس اگر دیکھیں میری فلار تو چھوٹے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے فلار ہیں اور اگر آپ کو بڑے فلار چاہیے تو آپ ان کی کلیوں کو توڑ دیجئے اور دو یا تین کلیاں ہی رکھئے تب پھر اس کے فلار بڑے بڑے ہوں گے یہ دیکھیں ڈاک پوپل کلر کا یہ بھی ڈہی لیا ہی ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آل ٹائم ایک زورا مینی یہ دیکھیں فرنٹس جو آپ اس کے بگل میں چھوٹے چھوٹے سے فلار دیکھ رہے ہیں یہ سال بھر رہتے ہیں اور یہ مطلب آپ کوئی بھی سیزن ہو سردی گرمی برسات یہ ہر سیزن میں رہتے ہیں اور یہ دیکھیں یلو اور وائٹ کلر کے فلار ان کا نام مجھے پتا نہیں ہے پر یہ مجھے بفا سندھا لگتے ہیں اور انہیں دیکھیں میں نے سبجی والی ٹوٹی ہوئی باسکٹ میں لگایا تھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میرا پٹونیا یہ دیکھیں پنگ اور وائٹ سیڈڈ ہے اور دوسرا والا اورنج کلر کا گجانیا یہ دیکھیں پٹونیا یہ والا پٹونیا مجھے بہت پسند ہے اسے میں نے ہینگنگ باسکٹ میں لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں نیسٹریسیم میرا پلانٹ بہت ہیلدی تو نہیں ہے پر یہ ابھی فلارنگ کر رہا ہے اسے میں نے بہت لیٹ لگایا تھا اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں گلائیڈولس یہ فرنس وہی گلائیڈولس ہے جسے ہم نے بلب سے اگایا تھا اس کے بلب لگانے کیسے لگانا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں یلو کلر کے فلار نکلے ہیں اور اب دیکھتے ہیں دوسری والی اس میں کس کلر کے فلار نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں فرنس یہ میرا دوسرا پٹونیا کا پلانٹ ہے اس میں ریڈ کلر کے فلار نکل رہے ہیں اس نے پورا گملہ دیکھیں کور کر لیا ہے ایک ہی پلانٹ لگا ہے یہ بہت سندر فلار ہے یہ یہ دیکھیں اس میں ابھی بہت ساری کلیا ہیں اب سردیاں جا رہی ہیں اس لئے گرمیوں کے فلار لگانے کا سمیں آ گیا ہے اوپر میں ابھی کچھ سمیں دس یا پندر دن بعد ہی گرمیوں والے فلار کو یا تو سیڈ سے یا پھر ان کی سیڈلنگ کلر کروں گی یہ دیکھیں فرینڈز امید کرتے ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی thank you for watching see you in next video bye bye bye